بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے الحمدللہ بہت حوصلے میں اور اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے آدھسے سے اس ملک کو بچا لیا ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہم کس طرف جانے والے تھے اب اس اتنے بڑے انسٹینٹ کے بعد میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ جو حکومتی ارکان ہے اور جو حکومت کے سپوکس پرسن ہے جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کر رہے ہیں جس قسم کے پیانات دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ جلتی پہ تیر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس جلتی پہ پانی ڈالا جائے اور میں تمام لوگوں کو حکومت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی جوڈیشری سے بھی سب سے اپیل کروں گا کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جس ڈیمانڈ کے لیے ہم اسمان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ کال کیے جائے اور الیکشنز تین مہینے چار مہینے پیچھے کرنے سے کوئی اس ملک کے اندر قیامت نہیں آ جائیں لیکن اگر نہ کیا تو اگر یہ سب نہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جس دلدل میں جا رہے ہیں اس سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے ہماری ایکانومی تباہ ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو رہی ہے ہمارا روپیہ جو ہے ہمارے جو سٹاک ایکشنج ہے وہ مندی پڑی بھی ہے کیونکہ سٹیبلٹی نہیں ہے اور اس میں کل میں نے سنا تھا کہ ایک رینما پی ڈی ایم کے کہہ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو بستیوں کی بستیاں جل جاتی ہیں میں یہ کہتا ہوں جب آگ لگتی ہے تو اس کو بجانے کا کام کس پر ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس آگ کو بجائیں جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ اس معاملے کا حل نکالا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اگر اس کا حل نکالنا چاہے دی اور اگر نہیں نکالیں گے تو وہی ایک منٹ جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف دی اچھا آزم سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی پہلے بھی نام دیئے ہیں آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے نام دیئے ہیں کہ ویڈیوز جو ہیں ان کی بنائی گئی ہوئی ہے مقامات میں اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بیٹی ہیں ان کو بیچی گئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر اداروں کو سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے ایک سیاستدان کے ساتھ ایک سینیٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کی کس طرح میں بھول ہو بلکل ٹھیک ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں اب جس طرح کے وہ جو لیکس آئیں ہیں جس میں کہ وزیراعظم اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں تو کوئی پی اے ماؤس کے اندر بات کر رہے ہیں کوئی پی اے ماؤس اپنے گھر کے اندر بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ غلط طریقہ کار ہے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ویڈیو آج میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم میں سمجھ دوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جو بھی جس کے بھی اثر اور رسوع میں یہ چیزیں ہیں اسے چاہیے کہ اس کو روکنے کی خوش حجر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسٹیانلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے روابت ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی تو رات کو جو آئی ایس پی آر نے ڈینائے کر دیا عمران خان کے بیان کے بعد جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس پی آر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب غصہ ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور سیاست کے اندر آپس میں تو ایسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ پڑنی چاہیے تو آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے الحمدللہ بہت حوصلے میں اور اللہ کا بہت شکر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے آجسے سے اس ملک کو بچا لیا ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہم کس طرف جانے والے تھے اب اس اتنے بڑے انسٹینٹ کے بعد میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ جو حکومتی ارکان ہیں اور جو حکومت کے سپوکس پرسن ہیں جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کر رہے ہیں جس قسم کے پیانات دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس جلتی پہ پانی ڈالا جائے اور میں تمام لوگوں کو حکومت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی جوڈیشری سے بھی سب سے اپیل کروں گا کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جس ڈیمانڈ کے لیے ہم اسمان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیمانڈ صرف اتنی ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ کال کیے جائیں اور الیکشنز تین مہینے چار مہینے پیچھے کرنے سے کوئی اس ملک کے اندر کیامد نہیں آجائیں لیکن اگر نہ کیا تو اگر یہ سب نہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جس دلدل میں جا رہے ہیں اس سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے ہماری ایکانومی تباہ ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو رہی ہے ہمارا روپیہ جو ہے ڈیویلی ہو رہا ہے ہمارے جو سٹاک ایکشنج ہے وہ مندی پڑی بھی ہے کیونکہ سٹیبلٹی نہیں ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے اور اس میں کل میں نے سنا تھا کہ ایک رینما پی ڈی ایم کے کہہ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو بستیوں کی بستیاں جل جاتی ہیں میں یہ کہتا ہوں جب آگ لگتی ہے تو اس کو بجانے کا کام کس کا تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس آگ کو بجائیں جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ اس معاملے کا حل نکالا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اگر اس کا حل نکالنا چاہے دی اور اگر نہیں نکالیں گے تو وہی ایک منٹ جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف آزم سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی پہلے بھی نام دیئے ہیں آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے نام دیئے ہیں کہ ویڈیوز جو ہیں ان کی بنائی گئی ہوئی ہے مقامات میں اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بیٹی ہیں ان کو بیچی گئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر اداروں کو سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے ایک سیاستدان کے ساتھ ایک سینیٹر کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو عام آدمی کی اس طرح میں بھول ہو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں اب جس طرح کے وہ جو لیکس آئیں ہیں جس میں کہ وزیراعظم اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں تو کوئی پی اے ماؤس کے اندر بات کر رہے ہیں کوئی پی اے ماؤس اپنے گھر کے اندر بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ غلط طریقہ کار ہے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ویڈیو آج میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم میں سمجھ دوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جو بھی جس کے بھی اثر اور رسول میں یہ چیزیں ہیں اسے چاہیے کہ اس کو روکنے کی خوش حجر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسٹیلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے روابت ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی تو رات کو جو آئی ایس پی آر نے ڈینائے کر دیا عمران خان کے بیان کے بعد جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس پی آر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب غصہ ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور سیاست کے اندر تو آپس میں تو ایسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ پڑنی چاہیے تو آج خان صاحب سے ملاقات کی ہے الحمدللہ بہت حوصلے میں اور اللہ کا بہت شکر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے آجسے سے اس ملک کو بچا لیا ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہم کس طرف جانے والے تھے اب اس اتنے بڑے انسٹینٹ کے بعد میں اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ جو حکومتی ارکان ہیں اور جو حکومت کے سپوکس پرسن ہیں جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کر رہے ہیں جس قسم کے پیانات دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس جلتی پہ پانی ڈالا جائے اور میں تمام لوگوں کو حکومت سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی جوڈیشری سے بھی سب سے اپیل کروں گا کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جس ڈیمانڈ کے لیے ہم اسمان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیمانڈ زیرہ اتنی ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ کال کیے جائیں اور الیکشنز تین مہینے چار مہینے پیچھے کرنے سے کوئی اس ملک کے اندر قیامت نہیں آجائیں لیکن اگر نہ کیا تو اگر یہ سب نہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جس دلدل میں جا رہے ہیں اس سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے ہماری ایکانومی تباہ ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو رہی ہے ہمارا روپیہ جو ہے ڈیویلی ہو رہا ہے ہمارے جو سٹاک ایکشنج ہے وہ مندی پڑی بھی ہے کیونکہ سٹیبلٹی نہیں ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے اور اس میں کل میں نے سنا تھا کہ ایک رینما پی ڈیم کے کہہ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو بستیوں کی بستیاں جل جاتی ہیں میں یہ کہتا ہوں جب آگ لگتی ہے تو اس کو بجانے کا کام کس کا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس آگ کو بجائیں جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ اس معاملے کا حل نکالا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اگر اس کا حل نکالنا چاہے اور اگر نہیں نکالیں گے تو وہی ایک منٹ جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف اچھا آزم سواتی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی پہلے بھی نام دی ہیں آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے نام دی ہیں کہ ویڈیوز جو ہیں ان کی بنائی گئی خویہ مقامات میں اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بیٹی ہیں ان کو بیچی گئی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر اداروں کو سپریم کورٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے ایک سیاستدان کے ساتھ ایک سینیٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کی زندگی کس طرح میں بلکل ٹھیک ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہیں اب جس طرح کے وہ جو لیکس آئیں ہیں جس میں کہ وزیراعظم اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہے ہیں تو کوئی پی اے ماؤس کے اندر بات کر رہے ہیں کوئی پی اے ماؤس اپنے گھر کے اندر بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ غلط طریقہ کار ہے آزم سواتی صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ویڈیو آج میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم میں سمجھ دوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور جو بھی جس کے بھی اثر اور رسوح میں یہ چیزیں ہیں اسے چاہیے کہ اس کو روکنے کی خوش حجر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسٹیلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے روابت ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی تو رات کو جو آئی ایس پی آر نے ڈینائے کر دیا عمران خان کے بیان کے بعد جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس پی آر کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب غصہ ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور سیاست کے اندر آپس میں تو ایسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا تند پڑھنی چاہیے توڑا تھا